مسیح خداون میں تمام مسیحیوں کی اور پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں آج میں اپنی تمام منورٹیز الائنس پاکستان کی سینٹرل اگزیکٹیو ٹیم اور چند ہمارے دیگر لاہور سے آنے والے دوست جن میں ریاض آسی صاحب ہیں اور تحریک رواداری سے شاہد صاحب ہیں اور باقی وائس چیئرمین اور تمام ملک سے پشاور سے اسلام آباد سے اکڑا سے مزفرگر سے ملتان سے خانے وال سے اور تمام دیگر جگہ سے گجرہ والا سے ہماری منورٹیز الائنس پاکستان کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا یہاں پہ فیصل آباد میں جلاس تھا جس میں بہت سارے ہم نے فیصلے کیے اور خصوصی طور پہ ہم نے تمام نے آج یہ اہد کیا ہے کہ ہم شہید شہباز بٹی قائد تحریک ان کے کاز کو ان کے نقشے قدم کو ہمیشہ آگے بڑھاتے رہیں گے جس طرح منورٹیز الائنس پاکستان نے ان کی شہادت کے بعد اقلیتوں کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پہ میس یوز آف بلاؤسویمی لاو کے لیے آواز اٹھائی اور جہاں پہ ہم نے فورس کنورشن پہ کم سندھ بچیوں کے اس پہ پبندی اٹھانے کے لیے ہم نے لگانے کے لیے آواز اٹھائی جو ہمارا الیکٹولر ریفارمز ہیں اس پہ ہم نے آج گوھر کیا اور ہم نے یہ تیہ کیا کہ یہ جو مجودہ انتخابی سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور ہم اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ہم نے آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے اور خاص طور پہ ہم نے جو جڑا والا کیشو ہے ہم نے یہ منورٹیز لائنس پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹیو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کیس کو ہائلائٹ کریں گے اس پہ جو بھی پچیدگیاں ہیں جن جن لوگوں کا نیگٹیو کردار ہے ہم ان کو بے نکاب کریں گے ہم جن لوگوں کو انصاف نہیں ملا ان کے انصاف کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رہیں گے اس کے لیے ہم نے اپنے جو لیگل ٹیم ہے اور خصوصی طور پہ ہم نے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ مل کے اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی کوپتے جو بھی لوگ دیانت داری سے سان ہے جڑا والا میں اپنا کردار دا کر رہے ہیں ان تمام کو ملا کے ہم پورے ملک میں کمپین چلائیں گے پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے تاکہ جڑا والا کے لوگوں کو انصاف حاصل ہو سکے اور جو جس دباؤ کا جس دھمکیوں کا ان کو سامنا ہے ہم وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو موٹیویٹ کریں گے ان کو انکرچ کریں گے اور جہاں تک بھی ان کے پروٹیکشن کے لیے ہے ہم جہاں تک بھی جا سکے ہم جائیں گے ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے ہم جو سوشل اور سماجی طور پہ ان کے ساتھ سہارا بنیں گے اور ہر طرح پہ ہم انٹرنیشنل آواز اٹھائیں گے آج منورٹریز لائنس پاکستان کی سینٹرل اگزیکٹوی کمیٹی نے جو انٹرنیشنل طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے جو ان کا کردار ہے ہم ہم نے ان کو بھی سراہ اور ہم نے یہ آج فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو قومی جدوجہد ہے جو منورٹریز لائنس پاکستان کی شکل میں ہم اس کو شروع کیے ہوئے ہیں ان کو ہم آلمی سطح پر آگے بڑھانے کے لیے جو ہمارے انٹرنیشنل چپٹرز ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کریں گے اپنے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے تاکہ ہم ایک قوت کے طور پہ مل کے پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں جس ظلم جس جبر جس استحصال کا سامنا کر رہے ہیں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور تمام ظالم اور غصب قوتوں کو جو استحصالی طبقہ ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں سارے کٹھے مل کے کہ اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم امن کے لیے ہم صلح کے لیے ہم انصاف کے لیے ہم سماجی رواداری کے لیے ہم برابر اور یکسہ حقوق کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور شہباز بٹی کے یہ جو ساتھی ہیں یہ جو کارکن ہے یہ اپنے ہمیشہ اپنا جو آئینی اور قانونی حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہاں پہ لوگوں کو موبیلائز کریں گے پاکستان کی اقلیتوں کو شعور دیں گے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے خواتین کو اس طاقت کا حصہ بنائیں گے صحافیوں کو ساتھ ملائیں گے وکلا کو ساتھ ملائیں گے مذہبی رانماء کو ساتھ ملائیں گے سماجی جو رانماء ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے جو سیاسی کوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ملیں گے ان میں لیوبینگ اور ایڈوکیسی کریں گے تاکہ تمام کوتے ہیں پاکستان کے جو پاکستان کو قائد اعظم کا لبرل اور سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم ان تمام کوتوں کو ساتھ لے کر پاکستان سے انتحاب سندی پاکستان سے دہشت گردی پاکستان سے لا قانونیت اور ان تمام جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کر کے پاکستان کو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنائیں گے آج میں تمام منورٹیز الائنس پاکستان کے ساتھیوں کا سینٹرل اگزیکٹیو کے تمام ان دوستوں کا جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور تمام فیصلوں کا اختیار جو ہے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی نے ہمیں دیا کہ ہم جو ملک میں ان تمام قیسز کے حوالے سے اور جو آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے اس میں ہم جس پارٹی کے ساتھ بھی الائنس کریں گے جس پارٹی کو بھی انتخابی طور پر ہم سپورٹ کریں گے ہم پورے ملک میں ان کے لیے انتخابی کمپین چلائیں گے اور ہم اس پارٹی کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم اس جماعت کو سپورٹ کریں گے آئندہ الیکشن میں جو اقلیتوں کے حق کے لیے آواز اٹھائے گے جو ہمیں شور کروائیں گے کہ ہم فورس کنورشن پر پبندی لگائیں گے جو ہمیں شور کروائیں گے کہ وہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں گے لیجسلیشن کروائیں گے تاکہ ہم یہاں پہ ایسی قوتوں کو ایسی جمہوری طاقتوں کو یہاں پہ مقتدر حلقوں میں لے کے آئیں جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور آخر میں پھر ہم یہ آج جو سوشل ٹاک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ تمام ہم پاکستانی محبے وطن پاکستانیوں کے نام پیغام دینا چاہتے ہیں ہم تمام عذبی اقلیتوں کو جس میں نہ صرف مسیح ہندو سیکھ اور دیگر بھی جو لوگ ہیں وہ شامل ہے ہم ان تمام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو بے شک مشکلیں ہیں بے شک تکلیفیں ہیں بے شک دکھ ہیں ہمارا استحال ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ ایک قوت بننا ہے ہمیں ایک طاقت بننا ہے ہم نے ڈٹ کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے آپ اپنے لائنس پاکستان کے یہ ساتھی یہ سربقف لوگ یہ تمام دوست جو ہیں وہ آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وہ سچ کے لیے ڈٹے ہیں وہ حق کے لیے ڈٹے ہیں وہ جمہوریت کے لیے ڈٹے ہیں وہ امن کے لیے ڈٹے ہیں خدا ہمارا آپ کا حابنی ادا سے